آپ کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں کہ یہ کام کرنے سے مجھے خوشی محسوس ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہے خوشیوں کا حصول اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے The Art of Happiness خوش رہنے کا فن یہ کتاب ہے 14 دلائل لاما کی آئیے اس کتاب کے بارے میں میں آپ لوگ کو اور چیزیں بتاتا ہوں مجھے یقین ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد خوشیوں کا حصول ہے ہم سب ہی زندگی میں اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہتے ہیں ہماری زندگی کی گاڑی خوشیوں کی طرف پڑھ رہی ہے ذہن کی تربیت سے خوشیہ حاصل کی جا سکتی ہے ہماری زندگی کا مقصد حصول مسررت ہے عام اکل یہی کہتی ہے تمام کے تمام مغربی مفقر ارستو سے لے کر ویلیم جیمز تک اس بات سے متفق ہے لیکن کیا زندگی کا تعلق اپنی ذاتی خوشی سے ہوتا ہے بار بار سروے نے یہ بات ثابت کر دی ہے یہ ناخوش لوگ ہیں جو خود کو اپنے وجود تک محدود کر دیتے ہیں جبکہ خوشیوں سے پر لوگ عام طور پر شوشل لچکدار اور تخلیقی لوگ ہوتے ہیں ان میں روز مرہ کے مایوسی سے نمٹنے کے لیے صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جبکہ ناخوش لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی اس سے بڑھ کر یہ بات کہ ان میں محبت کرنے اور معاف کر دینے کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں بنیزبت ہے کہ ناخوش لوگوں کے خوشیوں سے پر لوگ کھلے دل کے ہوتے ہیں اور دوسروں کی مدد کے لیے پیش پیش رہا کرتے ہیں اب ایک مثال سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ایک ٹرافک میں فسے ہوئے ہیں تقریباً بیس منٹ بعد گاڑیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی ہیں اتنے میں ہماری نظر ایک دوسری کار میں بیٹی خاتون پر پڑی جو اشارہ کر رہی تھی کہ اسے ہماری کتار میں آگے آنے کا موقع دیا جائے اس وقت اگر ہم اچھے موڑ میں ہے تو اپنی گاڑی آہستہ کر کے اس خاتون کو اپنی کتار میں آگے آنے کا موقع دیں گے لیکن اگر ہمارا موڑ خراب ہوگا تو ہم کسی تشویق میں مبتلا ہو جائیں گے اور اپنے سامنے کی جگہ کو اپنی گاڑی سے پر کر دیں گے اور سوچیں گے واہ ہم تو کتنی دیر سے یہاں فسے ہوئے ہیں پھر بھی لوگ سبر کیوں نہیں کرتے اب ہم پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد تو خوشیوں کا حصول تھا ہم خوشیوں کو دیکھ رہے تھے جو ہمارا حقیقی مقصد ہے جسے ہم حاصل کرنے کے لئے مضبط قدم اٹھا سکتے تھے خوشیوں کے ذرائع دو سال قبل میرے ایک دوست کو غیر متوقع طور پر کافی دولت ہاتھ آگئی میرے دوست نے سوچا کہ اب اسے ریٹائنمنٹ لے لینی چاہیے اور اس کی عمر بتیس برس تھی کچھ دنوں بعد میری دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا وہ ریٹائنمنٹ کو اس طریقے سے انجوائے کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا بلکل ٹھیک سیر و سیاحت میں بڑا لطف ہے اس نے یہ بھی اضافہ کیا کہ حیرت ہے کہ میں دولت کے حصول میں پرجوش رہا لیکن حالات ویسے کے ویسے ہی رہے میرا مطلب یہ ہے کہ کیفیت میں کوئی فرق نہیں پڑا میں نے ایک نیا گھر ساز و سامان کھریدا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلے سے زیادہ خوشی محسوس نہیں کرتا این اسی وقت میرے ایک دوسرے دوست سے ملاقات ہوئی جس کو ایچ آئی وی ایڈز کا مرض لاحق تھا وہ کہتا ہے کہ گزشتہ برسوں میں حالات تبدیل ہو گئے دن با دن لمحہ با لمحہ مجھ میں تبدیلی آتے گئی پھر میں پہلے کی طرح خوش رہنے لگا میں روز مرہ کے معاملات میں دلچسپی لینے لگا میں اب مطمئن اور خوش ہوں ان دونوں اشخاص کی رودات اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ خوشیاں دراصل انسان کے دھماغ کی پیداوار ہوا کرتی ہے نہ کہ بیرونی عوامل کی مرون منت تنکھوا میں اضافہ یا ایک نئی کار یا کمپنی کی طرف سے حمت افضائی ہمارے مزاج پر خوشگوار مگر وقتی اثرات دالتے ہیں لیکن جلد ہی ہم اپنی خوشیوں کی پرانی سطح پر واپس آ جاتے ہیں امریکہ اور برطانیوں کی لوٹری جیتنے والوں کا مشاہدہ کیا گیا لوٹری جیتنے والوں کی خوشیاں وقتی ثابت ہوئی وہ جلد ہی اپنی مسرط کی پرانی سطح پر واپس پہنچ گئے اور دوسرے مشاہدات سے انہوں نے دیکھا کہ ایسے لوگ جو خطرناک امراض کا شکار ہوئے تھے مثلا کینسر بینائی سے محروم فالج وغیرہ وہ بھی تھوڑے عرصے بعد روز مرہ کی اپنی عام خوشیوب تک تبارہ پہنچ گئے ایک سادہ سی بات ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا چاہیے خوشیاں اگر ہم اپنی ترجیحات کو مرتب کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات رکھا کریں کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کونسی چیز بتر ہے تو ان چیزوں سے دور رہنا آسان ہو جائے گا جو چیز بلاخر ہمارے لیے نقصان دے ہیں چاہے اس چیز سے ہمیں وقتی لطفی کیوں نہ حاصل ہو رہا ہو ہم جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو خود سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ چیز ہمیں مسرد یعنی خوشی فرام کرے گی یہ سادہ سا سوال ایک مضبوط اوزار کی طرح ہماری زندگیوں کے تمام معاملات کو مائرانہ حکمت عملی کی طرف لے جائے گا اس کتاب کی خاص باتی ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو سے کوئی بھی میسیج ملتا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ہاں ہمارا چلنگ تھنکرسٹوپ کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ